اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان عزیر عبداللہ ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے پورے دنیا کی اندر ایک خوف و حراس پھیل گیا ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تمام ممالک جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں اگر ہم سیرفرست بات کریں تو چین، اٹلی اور ایران ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے مریض ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ناظرین یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اس سے بچاؤ ممکن ہے یا نہیں ناظرین ابھی تک اس کا کوئی علاج ذراف نہیں ہوا اس کی کوئی ویکسین ابھی تک نہیں بنی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن ہم حفاظتی اقدامات کر کے اس کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ناظرین اگر ہم بات کریں پاکستان کی اور سپیشلی حکومت پنجاب کی بات کریں تو حکومت پنجاب نے خوطرخواہ اقدامات کیا ہے اس کی پریونشن کے لیے حفاظتی تدابیر اپنا ہی ہے تمام سرکاری دفاتر کے اندر حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں ہینڈ واش کرنے کے لیے جگہ جگہ پانی کا اور سوپ کا انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ سکریننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے سینٹائزر جگہ جگہ پر رکھے گئے ہیں تاکہ جو ہے اس موزی مرض سے وبا سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں احتیاطی تدابیر ہی سب کچھ ہے ناظرین ابھی میں آپ کو دکھا ہوں میں اس وقت موجود ہوں پنجاب سیف سیس آتھارٹی کے مین انٹرنس کے اوپر جہاں پر کافی تداد میں پولیس کمیونکیشن افیسرز اور باقی ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے بہت سارے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں اور اس کی انٹرس پر میں موجود ہوں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو ناظرین یہاں پر پانی جو ہے رکھا گیا ہے یہ انٹرس ہے انٹرس کے سامنے پانی رکھا گیا ہے سوپ موجود ہے ریٹول موجود ہے تاکہ جو پرسن آئے جو پولیس کمیونکیشن افیسر اس کے اندر انٹر ہونے سے پہلے جو ہے یہاں پر ہینڈ واش کرے ہینڈ واش کرنے کے بعد جو ہے وہ فردر اندر جو ہے سینٹر کے اندر انٹر ہو سکتا ہے یہ سختی سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے یہ ایک اچھا قدم ہے اس سے ہم جو ہے وہ کرونا وائرس کی پریونشن کر سکتے ہیں جی آپ یہاں سیٹی کے باہر ہینڈ واش کر رہے تھے یہ کیا چیز آپ ہمیں بتائیں گے یہ ہمارے ادار ہیں ہمیں ایک فیسلٹی دیئے باہر سے جو بھی انسان آئے پہلے اپنے ہاتھ دے چیک اپ کرائے اس کے بعد اپنے سینڈ واش کریں اور اندر جائے اچھا یہ جو ہدایات ہیں یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہیں یہ باقی بھی اداروں کے اندر اس طرح ہے یا صرف آپ نے یہاں بھی یہ فیسلٹی دیکھی ہے صرف ابھی تک میں ادھر ہی آئے ہوں ابھی ادھر ہی ویزر کیا ہے ابھی آپ نے ہینڈ واش کی ہیں تو ابھی آپ سینٹر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو یہ واش کرنے کے لیے کیا چیز یہاں پہ مجود ہے اور کس طرح آپ نے ہینڈ واش کی ہیں ناظرین اب ہم سینٹر کے اندر انٹر ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ہینڈ واش کریں میں ہینڈ واش کروں گا اور پھر ہم سینٹر کے اندر انٹر ہوں گے باقی جو مزید اقدامات ہوئے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تعدابیر اپنا گئی ہیں سینٹر کے اندر ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ان کو دیکھیں گے بھی کہ کس طرح جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کیے گئے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا جیسے ہی میں سینٹر کے اندر انٹر ہوا ہوں یہاں پہ سکریننگ کا احتمام کیا گیا ہے یہ دوسرا حفاظتی تعدابیر ہے جو بھی پرسن اس سینٹر کے اندر انٹر ہوتا ہے اس کی پہلے سکریننگ کی جاتی ہے میری سکریننگ ہوئی ہے میری ٹیم کے جو میمبرز ہیں ان کی سکریننگ ہوئی ہے ابھی ہم سکریننگ کرنے کے بعد سینٹر کے اندر انٹر ہوں گے اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ سکریننگ ڈیوائیس ہے جس سے سکریننگ کی جاتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جو یہاں پہ پرسن موجود ہیں جو سکریننگ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو کیا یہ سب کے لیے ضروری ہے جو انٹر ہوتے ہیں ان کے لیے آپ ان کے سکریننگ کرتے ہیں بلکل جی یہ سب کے لیے ضروری ہے جو بھی آ رہے ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن افیسر بھی آ رہے ہیں جو بھی پولیس افیسر بھی آ رہے ہیں اور مدعی بھی آ رہے ہیں سب کی سکیننگ کی جاری ہے اس کے بعد یہ سانیٹیز بھی ہے اس کے ساتھ بھی یہ بھی دیا جارہا ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کے لگا سکیں مکمل ان کو بتایا جارہا ہے جی ناظرین میں یہاں پہ ہم نے بات کی ٹیم کے ساتھ جو یہاں پہ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پرسن اس طرح جو ہے وہ اس کو علاو نہیں کیا جارہا کہ وہ سینٹر کے اندر انٹر ہو سب سے پہلے ہینڈ واش کیا جاتے ہیں ہینڈ واش کرنے کے بعد جو ہے سکریننگ کی جاتی ہے سکریننگ کے بعد جو ہے انہیں سینٹر کے اندر انٹر کیا جاتا ہے اسلام علیکم سر آپ یہ ہاتھوں کو کیا مل رہے ہیں سینٹر سے آپ باہر لکھا گئے اچھا یہ آپ اس ادارے کے ملازم ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں یہاں میں سیٹی میں آپ نے دیکھو کہ انٹر ہو رہے ہیں وہاں پر وہاں پہ ہندو cooperative about比較 قالی بھائی حافت سے اندر آیا ہاںChu جو بنت ڈربان ادر آیا باف پہ انڈوں کے شخصے ہاتھ WIN جی ناظرین ہم نے جو یہاں کے ملازمین ہیں ان سے ہم نے بات کی وہ یہاں سے نکل رہے تھے تو وہ ہاتھوں کے اوپر جو ہے سینٹائزر استعمال کر رہے تھے ان سے ہم نے بات کی انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جیسے وہ سینٹر کے اندر جو ہے جتنی بھی حفاظتی تدابیر کی گئی ہیں ان کے متعلق انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہینڈ واش کرنے کا انتظام جگہ جگہ موجود ہے سکریننگ کی جا رہی ہے سینٹائزر جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کے گئے ہیں پورے سینٹر کے اندر انٹرن سینٹر کے اندر انٹر ہو رہا ہے پلیس کمیونکیشن افیسر ہیں چاہی ہو ایچار ہے چاہی انمیسٹیکشن افیسر ہیں کوئی بھی پرسن ہے جب وہ انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ حفاظتی تدابیر جو حکومت پنجاب کی طرف سے انسٹرکشنز لاغو کی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنائے تاکہ جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچا جا سکتے ہیں جی ناظرین اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ دیکھیں یہ سینٹائزر جو ہے وہ بڑا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک پلیس کمیونکیشن افیسر ہیں جو ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں کرونا وائرس کا انوائرمنٹ ہے تو کس طرح یہ بچاؤ ممکن ہے اور کس طرح جو ہے وہ پلیس کمیونکیشن افیسر کے لیے سہولیات مہیا کی گئی ہیں اسلام علیکم سلام جی سر پرسٹ او فال یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی آئیو آتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ آپ اس کو یوز کریں یہ ہماری جتنے بھی اوپیسر ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے یوز کریں دن اس کے بعد ہمارے پاس جو آپ کی کہلے ایلیمنٹس ہیں آپ ہمیں دیں ہم اس کو یوٹرلائز کرتے ہیں اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں بھی ترکے یہاں پہ کتنے لوگ جو ہے وہ اٹا ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اٹلیس ون سیونٹی پرسنز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آئیوز آتے ہیں ان کی تعداد الگ ہے ان کے ساتھ مدعی جو آتے ہیں وہ الگ سے آتے ہیں ہمارے پاس اچھا اس کے علاوہ حفاظتی تدابیر کے اگر ہم بات کریں کورونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور بلکہ پورے پاکستان کے اندر اس کے کیسز بڑھ رہی ہیں مریضوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے تو ہم اس کی بات کریں تو یہاں پر اس کے علاوہ کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اٹینڈنس یہاں پہ بائیومیٹک اٹینڈنس ہوتی تھی تو اب جب سے کورونا وائرس آیا ہے پھر اٹینڈنس کس طرح ہمار کی جاتی ہے جی اس حسنے میں یہ ہے کہ ہم اپنا کارڈ یوز کر رہے ہیں جو ایف آر آئی ڈی کارڈ ہے ہمارے پاس ہم وہ لگاتے ہیں اندر ہماری اٹینڈنس لگتی ہے پہلے تھمب یوز ہوتا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آر آئی ڈی وزم جی ٹھیک ہے جی ناظرین یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس ہمارے پاس فی میل موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام مم یہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ ہر ہر فلور پر ایک ایک اور جب بھی ہم واہر آتے ہیں گا پندہ منٹ کے وقت پر ہم ہم ہینڈ سریٹایس کرتے ہیں جو جانب سے ہے جو آج کل بہت ہیپرییٹ کی جائی اس سے بچا جا سکے اچھا اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے گئی ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے یہاں پہ کافی زیادہ اسکام کرتے ہیں فرس ٹو پر ہمارے آفیس میں تو یہ ہے کہ ہم ہنڈر ہی ہوتے ہیں تو ہمارے سب سے پلے ہینڈ واش ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے سکینر سے جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے بہت سے ایک دمات کیا گیا ہے جسا ہوتیلز پہ دس بجے تک ہے آپ گھر سے باہر نہیں ہنے سسرے نکل سکتے اور پھر گورنمنٹ کی اداروں کو چھوٹی دے دی گئی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بار جو میں آپ کے شوو سے بتاتی چلوں کہ آج کل جو یہ بہت زیادہ ٹیمیں جساں ڈینگی جب ہوا تھا مختلف ٹیمیں جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کہ ہم سپریے کرنے آئی ہیں تو حکومت پنجاب کی طرف سے ایک اپورٹنٹ میسیج ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی ایسی ٹیم آ رہی ہے جو کہ یہ کہہ دیا کہ ہم کرونا وائرس کا سپریے کرنے آ رہے ہیں تو انہیں بالکل اپنے گھر کے اندر اجازت نہیں دینی داکھر ہونے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی لانی کیا گیا اور بچے بھی اور دوسروں کو بھی بچائے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے گھر آئے ہیں جی نازین بہت اچھی انفرمیشن ہمیں یہاں کی جو انفرمیشن ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سپریے کے حوالے سے انہوں نے ایک انفرمیشن بتائیے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کیا اگرامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا جگہ جگہ پر سینٹائزر جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کرونا سے بچاؤ ممکن جو ہے ہو سکے اٹینڈس کی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ ڈیوائیسیز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تھم اٹینڈس ہوتی تھی یہاں پہ لیکن اب جو ہیں وہ اٹینڈس سے کار کے ذریعے مارک کی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں دیپارٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کے آفیسرز ہیں وہ ماسک یوز کر رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ یہاں کی امپلائے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا انسٹرکشنز ہیں کرونا وارس کی پریونشن کے حوالے سے کیا کے لئے ہیں ماسک کے حوالے سے یا باقی کیا اقدامات ہوئے ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہینڈ جو ہیں وہ بار بار جو ہے واش کریں ماسک یوز کریں کلوبز یوز کریں اور اس طرح اپنے آس پاس سپھائی کا خیال بھی رکھی جی جی میں اگر آپ کو دکھاسو کو دیپارٹمنٹ کے اندر ہم چلتے ہیں باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو امپلائیز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے جی ناظرین اگر میں آپ کو دکھاسو کو تو یہاں پہ امپلائیز موجود ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ انسٹرکشنز آپ کو دیپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں جی جی بلکل دیپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں اور ماسک اور ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ جائیں وہ سانیڈائز کرنے اس کی فیسیلٹی بھی دیپارٹمنٹ دے رہا ہمیں اس کے علاوہ ہیں انڈواش اور جو مطلب جو بے میجر جو ہیں پریبینشنز ان کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں یہ پیچھے بھی لگیویں یا شاید اچھا کام کرتے ہوئے آپ کی ایٹ آرز کی جو ہے وہ شیفٹ ہوتی ہے پوری شیفٹ کے دوران ماسک پہن کے ڈیفکلٹی ہوتی ہے آپ کو کام کرنے میں کس طرح فیل کرتے ہیں آپ دیکھیں پریبینشنیز بیٹر دین کیور اب جو ہے وہ مجبوری ہے اس نے کرنا پڑا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بات پروبلم تو ہوتی ہے تو جیسے کال ٹیکنگ میں آواز نہیں آ رہی ہے ایسا کئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب کرنا ہے تو کرنا ہے جی ناظرین ہم نے آپ بات کی پولیس کمیونکرشن فیسنس کی ہاں پہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس کی ایک لمبی چوڑے لسٹری ہاں پہ ڈسپلے کی گئی ہے جن کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہاں پہ دو پولیس کمیونکرشن افیسر ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اب ہی سینٹر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں انہیں نے پورے حفاظتی اگدامات کیوں انہیں نے ماسک بھی پہنے ہویا اور گلوز بھی پہنے ہو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی یہ جو آپ نے حفاظتی تدابیر افتیار کی ہوئے ہیں یہ سینٹر کی انسٹرکشن کے اکارڈنگ ہے یا آپ نے خود ہی کی ہوئے ہیں جی جی سینٹر کی انسٹرکشن سا ہمیں اور جس طرح کے سینٹر ہون بھی ہمیں بہت طرح فیسلیٹیٹ کرا ہے جیسے کہ سینٹر ہون بھی بہر بھی یہاں پہ بھی اور اندر بھی تو سینٹر ہمیں پوری طرح فیسلیٹیٹ کر رہایا اور انسٹرکشن بھی بار بار دے رہے ہیں ہر جگہ لکھے بھی لگائی ہوئی ہیں کہ آپ اس طرح احتیاتی تطبیر کریں تو اسی پہ وہ پھالو کر رہے ہیں جی آپ بھی یہاں پہ امپلائے ہیں آپ کون سے ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں میں بیسیکلی اومیم سی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اور ہماری آج کا لیوننگ چیفٹ چھلی ہے تو جیسے کہ کرونا ویرس آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آدمی بباہ بنی ہوئی ہے تو اسی سلسلے میں یہ ہم نے جو اپریکشنز لی ہوئی ہیں تو اس ہمارے جو ادارہ ہے ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ سینٹائیزر پروائیڈ گیا ہو گیا ہے باہر بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہاتھ دونے کے لیے بھی چیزیں باہر رکھ رہی ہیں تو بیسیکلی یہ سیفٹی پروکشنز ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہیں کیونکہ وہ چھونے سے پھیل رہے ہیں اس کے علاوہ سانس سے پھیل رہے ہیں اس کے علاوہ تو پھر یہ ہمیں ضروری ہے کہ یہ ہم یہ تدبیر کریں اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کافی دیر یہاں پہ کام کرتے ہیں ماسٹ پہنتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا آپ کو نہیں یہ بیسیکلی ہماری روٹین نہیں ہے نا تو پہلے تو کچھ دن ہوا ہے کہ یہ کیا ہم نے پہن لیا تھوڑی سے الجن ہوتی تھی لیکن اب کیونکہ یہ ہماری سیفٹی کے لیے بھی ہے تو پھر یہ ضروری بھی ہے تو اب ہمیں زیادہ فیلنی ہوتا کہ یہ ہم پہن رہے ہیں اچھا مارکیٹ میں ابھی بھی ماسک آویلیبل ہیں یا نہیں ہیں نہیں فلا تو کوئی آویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہم نے کافی ٹرائے کیا ہے بڑی مشکل سے ہمیں آٹھ ماسک ملیں تو وہ بھی ہم جتنے فرینڈز تھے وہ ساروں کو ایک ایک ماسک ہی آیا ہے تو وہ بلکل بھی نہیں ملے نہ کہ ایون کے سینٹائزرز بھی نہیں ملے اچھا یہ جو آپ نے ماسک پہنا ہوئے ہے یہ ہی ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ماسک ہے جو آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ استعمال کرنا چاہے کون سا بیٹر ہے یہ ماسک بھی یہ تو بیسٹ ہے لیکن ویسے جیسے اگر میڈیکل انسٹرکشن جو ہیں جو ہمارے سینٹس کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وائرس کی جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جو دوسرا کپڑے کا جو ملتا ہے اس میں سے بھی وہ گزر نہیں سکتا تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو گرم پانی سے دھوتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ یوز کرنے کے بعد تو اگر یہ اگر اویلیبل ہے مارکٹ میں کسی کو ملتا ہے تو وہ یہ یوز کر لے نہیں تو پھر وہ یوز کر سکتے ہیں جی ناظرین ہم نے پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کا دورہ کیا اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں ایسا نقدامات کیے گئے ہیں اس کی پریونشن کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو سختی سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ ماسکے استعمال کریں اور باقی تمام جو احفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں ناظرین باقی جو دفاتر ہیں باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کریں تاکہ ہم کرونا وائرس سے برد سکیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ